سو اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو پہ جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہے ہم بسیکلی اس ویڈیو کی بات کریں گے جو چار بھائی سلاک کی نظر ہو گئے اور یہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ چار بھائی جو ہے وہ وہاں اس علاقے میں کیا کرنے گئے تھے اور یہ کس علاقے سے بلانگ کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی ساری کہانی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کچھ انفارمشن جو ہمیں ملی ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے تو انفارمشن ہی ہے وہ اپنی دکان کے لیے سمان لینے بازار گئے تھے یہ دکان چلاتے تھے اتنے میں اعلان ہونے لگا کہ سلاب آ گیا ہے جو جہاں ہے وہ محفوظ مقامات پر رہے دیکھیں وہ جہاں ہے وہ محفوظ مقامات پر رہے لیکن وہ پانچ افراد اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے تھے کہ اتنے میں سلاب نے انہیں گھیر لیا اب دیکھیں وہ ان نے اعلان کیا تھا کہ جو جہاں ہیں وہ محفوظ مقامت پر رہے باقی جو ہے وہ محفوظ مقامت پر رہے ٹھیک ہے تو سارے محفوظ مقامت پر رہے گئے انہوں نے کیا کیا کہ گاڑی کو چلایا اور وہ روانہ ہو گئے تھے تو ان کی گاڑی کو سلاب نے گھیر لیا اور جو ہے وہ اس میں بھاس گیا تو گاڑی سے تو وہ نکل گئے گاڑی سے نکلے تو انہوں نے کیا کیا ایک محفوظ چٹان تھی جو ایک چٹان تھی مطلب پتھر تھا ان پر جو ہے وہ وہ کھڑے ہو گئے جیسا کہ تصویر پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ چٹان ہے اس پر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کھڑے ہوئے تھے یہ علاقہ تھا خیر خیرپور زلہ پہستان میں وادی تدبیر کا علاقہ تھا جہاں جہاں سے وہ بلونگ بھی کرتے تھے اور وہیں پہ جو سلاب آ گیا بیسے کیلئے ان کی دکان جو تھی کسی اور مطلب ایسا ایسا ہوگا کہ کوئی اوپر والے علاقے میں ہوگی اور جہاں پہ سلاب آیا تھا وہاں پہ بیزار ہوگی اور یہاں وہاں جو یہ سودا لینے گئے تھے اپنے مطلب دکان کا سمان وغیرہ لینے گئے تھے یہ پانچ بھائی سگے تھے کہ نہیں تھے یہ پانچ بھائی سگے نہیں تھے یہ چچازاد مطلب چچازاد ایک دوسری کی قزن تھے ٹھیک ہے تو یہ تھی سچویشن ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان چار پانچ بھائیوں کو ان پانچ بھائیوں کو بچایا کیوں نہیں جا سگا ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کو بچایا نہیں جا سگا آپ دیکھیں ان وہ جو ساتھ والے علاقے کے گاؤں گاؤں والے لوگ تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ ان بھائیوں کو آہ رسیاں پھیک دی کیا ہوا رسیاں پھیک دی تصویر میں بتے کچھا سکتا ہے کہ وہ رسیاں باندھی ہوئی ہے ایک دوسرے کو آپ دیکھیں وہ رسیاں پھیک دی اور انہوں نے کہا کہ آپ جا ہے اسلام میں جس فلٹ آیا ہوئے اس میں چھلانگ لگا دی ہم آپ کو جا ہے کھینچ لیں گے اور آپ بہر آ جائیں گے لیکن وہ پانچ بار اس طرح سے خوف زدہ تھے کہ اگر ہم نے چھلانگ لگا دی لگا دی تو ہم ڈھوک جائیں گے تو اس طرح سے وہ خوف زدہ تھے ایک نے چھلانگ لگا دی اور ان نے جا ہے وہ اس سے محفوظ سے کینچہ اور وہ وہ کیا ہے بچ گیا تو خبری ویرال ہو رہی ہے کہ چار جو ہے چار افراد جو ہے وہ سلام میں ڈھو گیا تھے ٹھیک ہے تو یہ ہوا کہ ان علاقے وہ جو کوہستان لوہر کوہستان کے اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈ پورٹر ساکیب خان تھے ان کو کہا گیا تھا ان کو یہ خبر پتا چلی تو اس نے کہا کہ ہم نے جا ہے وہ دس بج کے دس بجے ہم نے اپنی گاڑیا روانی کر دی تھی لیکن سیچویشن یہ ہوئی کہ گاڑیوں سیچویشن یہ ہوتی کہ جو ہے وہ راستہ بہت گٹن تھا بارشوں کی وجہ سے اور جو یہ سلاب کی وجہ سے راستہ بہت مشکل تھا ہم جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ بھائی جو سلاب کی نظر ہو گئے تو ہماری جو ہے یہ یہ شکایت ہے کہ اگر گاڑیوں کی بجائے ہیلی کوپٹر ہوتا ہیلی کوپٹر جیسے کہ ابھی بھی جو ہے اس سلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کو بچا رہے تو وہ ہیلی کوپٹر ہوتا تو وہ شاید وہ پانچ بھائی بچ سکتے تھے وہ ہم سے ہماری تو یہی شکایت ہے کہ وہ ہیلی کوپٹر بھیجتے اور ان بھائیوں کو جو ہے وہ محفوظ مطلب بچایا جا سکتا تھا اب خود تصور کریں یار اب خود تصور کریں کہ چار سے پانچ گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے وہ بھائی جو اپنی موت کا انتظار کرتے رہے اب خود ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ مجھے موت آنے والی ہے تو کیسا ہوتا ہے کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے یا بہت جو ہے وہ بہت ایسا میں تو بس سمنتا ہوں کہ یہ یہ وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو ان بھائیوں پہ کیا عذری ہوگی بھائی تو دیکھیں اگر ہم دیکھا جائے کہ پاکستان پاکستان میں دیکھا ہو جائے تو پاکستان کے وزیراعظم اب نواز شریف نواز شریف کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر رہتا ہے کہ ان کو جو ہے ہاتھ پیشن ہے اس کو مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو لیے فوراں جو ہے وہ سیادیاب کر دیں گے کوئی بھی ہمارے جو ہے پاکستان کا بڑا ہو تو ان کے ساتھ ڈاکٹر وغیرہ ان کی جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے اگر پاکستان کی کوئی بڑے چیئرمین ہو گیا اور جیسے ایم این اے اور یہ جتنا گودھ رہا ہے ان کو اگر کچھ ہو جائے تو فوراں ان کے لئے ڈاکٹر وغیرہ سب کو جہاں تیار رہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانچ بھائی یہ ہم میں سے نہیں تھے یہ بھی تو ہم میں سے تھے یار یہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ہر ایک جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو تو اتنی ہی تھی آہ ہم جو ہے وہ بہت ہی جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ جو ہے اگر ہم نے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن ڈبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ goes ہمارے چاہیے خانچ اور sol